ناسٹین امران خان صحیح ثابت ہوا اور آخر کار امریکی مراسلہ لیک ہو ہی گیا یعنی سائفر کی ساری حقیقت سامنے آ گئی آج ہم آپ کو سائفر میں لکھا ایک ایک لفظ بتائیں گے یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ سائفر کی مکمل داستان آپ کے سامنے رکھی جائے گی ان سب میں امران خان کتنے صحیح تھے امران خان کی حکومت گرانے میں کس کا ہاتھ تھا اور ملک کے ساتھ گداری کس نے کی تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں تو دوستو یہ تو آپ سبھی چانتے ہیں کہ امریکی مراسلہ لیک ہو گیا ہے اور اس میں اسسٹنس سیکٹری آف سٹیٹ بھی شامل تھے جن کا نام تھا ڈولنڈ لو اس میں پاکستان کی طرف سے ڈیفینس اتاشی میٹنگ میں کونسلر قاسم اور ایمبیسٹر اسد مجید بھی شامل تھے ناسنگ جو ہی میٹنگ شروع ہوئی تو اسسٹنس سیکٹری آف سٹیٹ ڈولنڈ لو نے اسد مجید سے کہا کہ اس وقت یورپ میں ہمارے جو اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب بھی اس بات سے بہت پریشان ہیں کہ پاکستان اتنی اگریسیو نیوٹرل پوزیشن یوکرین کے اوپر کیوں لے رہا ہے ناسنگ اس جگہ پر ہم آپ کو ایک بات کی یقین دہانی کروا دے چلے کہ ایک بار پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے کہا تھا ہم یوکرین کی معاملے پر نیوٹرل رہیں گے اس کے بعد اسسٹنس سیکٹری آف سٹیٹ ڈولنڈ لو نے کہا کہ امران خان صاحب ایسی پوزیشن میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ناسنگ آپ کو بتاتے چلے کہ مراسلہ کے مطابق ڈولن لو کہتا ہے کہ اب سب کچھ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی پالیسی ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم امران خان کی ہے اور شاید اس کی ایک بڑی وجہ اسلام آباد میں موجود پولیٹیکل ڈراما ہے جس کی وجہ سے وزیراعظم امران خان یہ پالیسی اپنا رہا ہے ناسنگ آپ کو بتائیں کہ اسسسٹن سیکٹری آف سٹیٹ ڈولن لو کا کہنا ہے کہ پاکستان کا وزیراعظم امران خان جو اس طرح کی پوزیشن لے رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پبلک میں اپنا نام اور اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پبلک میں اس کی بلے بلے ہو جائے ڈولن لو کہتا ہے کہ امران خان یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ اس پر پوزیشن کا پریشر ہے ناسنگ اسسسٹن سیکٹری آف سٹیٹ یہ ریفرنس صرف اس لیے دے رہا تھا کیونکہ اسلام آباد میں امران خان کا ایک جلسہ ہوا تھا اور اس جلسے میں امران خان نے پوری قومت کے سامنے یہ کہا تھا کہ ہمیں یورپی یونین نے کہا ہے کہ آپ روز کی یوکرین کے معاملے پر سخت مضمت کریں اور ہاں دوستو اس پر امران خان کا جو جواب تھا وہ انہوں نے پوری قومت کے سامنے دیا تھا اور شاید یہ آپ کو بھی یاد ہوگا امران خان نے جواب میں کہا تھا کہ کیا ہم کوئی گلام ہیں کہ جو آپ کہیں ہم کر لیں اور اس وقت سے لے کر اب تک امران خان کا یورپی یونین کو دیا گیا یہ جواب قومت کا بچہ بچہ جانتا ہے دوستو امران خان کے اس جواب پر اصد مجید کا کہنا تھا کہ امران خان صاحب آپ حالات کو جس طرح سے سمجھ رہے ہیں جس طرح سے لے رہے ہیں یہ بالکل بھی درست نہیں پاکستان کی اوکرین کے اوپر جو پوجیشن ہے وہ پاکستان کی حکومت اور باقی پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم نے اب یہ پوجیشن لینی ہے صرف امران خان ہی اس کا ذمہ دار نہیں ہم یوکرین اور روس کے معاملے پر نیوٹر رہنا چاہتے ہیں اور یہ جو فیصلہ ہے یہ تمام ایجنسیوں نے مل کر کیا تھا یا یوں کہا جائے کہ تمام ایجنسیوں کا یہ مشتر کا فیصلہ تھا اس کے بعد عصد مجید کہتا ہے کہ تاریخ میں تو پاکستان نے کبھی بھی کسی بھی وقت اس طرح کی ڈیپلومیسی نہیں کی تھی اس وقت پبلک میں جو باتیں چل رہی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یورپی امریسیڈ نے پاکستان کو جو خط لکھا تھا وہ دراصل ایٹیکیٹس کے خلاف لکھا گیا تھا اور سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ یورپی یونین نے صفارتی آداب کے حلاف گھٹیا حرکت کی تھی اور یہی وجہ تھی کہ امران خان نے اسلاموات جلسے میں پبلک میں کھڑے ہو کر اس کا جواب دیا تھا اور امران خان کا جواب کیا تھا یہ تو سبھی جانتی ہیں کہ کیا ہم کوئی گلام ہیں کہ جو آپ کہیں ہم کر لیں دوستو اس کے بعد عصد مجید کہتا ہے کہ یورپی یونین کی اس حرکت پر پاکستان کی جگہ امریکہ یا کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی امران خان کی طرح عوامی سطح پر جواب دینے پر مجبور ہو ہی جاتا کیونکہ یورپی یونین کی حرکت ہی ایسی تھی کہ عوامی سطح پر جواب دینا ہی پڑتا ہم نے بھی بلکل ویسا ہی کیا عصد مجید کہتے ہیں کہ میں نے اسسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ ڈولر لو سے یہ بات پوچھی کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کی خلاف ایسا سخت ردیعمل آنے کی وجہ کیا وہ اس وجہ سے سخت ردیعمل دے رہا ہے کہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں روز کے خلاف وورٹ نہیں دیا اس کے بعد اسسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ نے عصد مجید سے اس بات کے جواب میں کہا ہرکس نہیں بلکل نہیں اس کی وجہ وورٹ دینا نہیں بلکل اس کی بڑی وجہ پاکستان کی وزیراعظم امران خان کا دورہ روز ہے ڈولر لو نے کہا کہ اب میں یہ نہیں جانتا کہ اس سارے معاملے پر یورپ کتنا سخت ردیعمل دے گا لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ ردیعمل ضرور دے گا ڈولر لو کہتا ہے اگر اس میں امران خان کی حکومت ووٹ آف کونفیڈنس میں چلی جاتی ہے تو سب کچھ معاف کر دی جائے گا سب کچھ ختم کر دی جائے گا لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تو امران خان کو اکیلہ چھوڑے ہی گا ساتھی ساتھ یورپ بھی امران خان کا ساتھ چھوڑ دے گا اور امران خان کو اکیلہ چھوڑ دے گا اور آگے چل کر اس کے انتہائی سنگین نتائج دیکھنوں کو ملیں گے یعنی ناظرین یہ دھمکی امران خان کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کی طرف سے بھی دی گئی تھی یہ سب سننے کے بعد اسد مجید نے ڈولن لو سے فوراں ہی کہا کہ آپ کو یہ جو سب معلومات دی گئی ہیں یہ سب کے سب غلط ہیں کیونکہ سچ تو یہ ہے دورہ روس پاکستان کئی سالوں سے پلانک کر رہا تھا اسد مجید نے کہا کہ یہ دورہ پاکستان کی حکومت کی ساتھ ساتھ تمام اداروں کی مشورے سے تیگ کیا گیا تھا اس میں اسد مجید نے امران خان کا دفاع کیا اور ڈولن لو کو بتایا کہ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے چاہتے تھے کہ امران خان خود دورہ روس کرے اسد مجید نے امران خان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس کو صرف امران خان کے ذیمے لگا رہے ہیں کہ صرف امران خان اکیلا ہی اس دورے پر جانا چاہتا تھا اسد مجید لکھتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس بات پر زور دیا کہ جس وقت پاکستان کے وزیراعظم امران خان روس کے دورے پر جا رہے تھے اس وقت تک روس نے یوکرین پر حملہ نہیں کیا تھا اور اس وقت یہ این ممکن تھا کہ امن سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا مگر نہیں ہوا اسد مجید لکھتے ہیں کہ اس دوران میں اس بات کی نشاندہی کر چکا تھا کہ جس وقت امران خان کا روس کا دورہ کیا گیا تھا اس وقت یورپی یونین کے کچھ لیڈرز بھی روس کے دورے پر گئے ہوئے تھے اسد مجید کہتے ہیں کہ میرے اتنے کہنے پر ڈولن لو نے مجھے فورا ہی خاموش کروا دیا ڈولن لو نے انتہائی گسے بھرے لہجے میں کہا کہ وہ جو دورے تھے وہ دراصل یوکرائن کے مسئلے ختم کرنے کے لیے تھے اور پاکستان کے وزیراسل امران خان کا جو دورہ روس تھا وہ صرف معاشی وجوہات کی وجہ سے تھا اور ناظرین اگر دیکھا جائے تو اس وقت ڈولن لو نے یہ بات تسلیم بھی کر لی تھی کہ امران خان کا دورہ روس پاکستان کی معاشی مفادات کے لیے تھا پھر اسد مجید لکھتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان کی توجہ اس فیکٹ کے طرف دلائی کہ پاکستان کے وزیراسل امران خان نے کلیر کیا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے جنگ شروع بھی ہو گئی تھی اور اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ سفارت کاری سے حل ہو جائیں اسد مجید لکھتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے مزید زور دے کر یہ بات کی کہ پاکستان کے وزیراسل امران خان کا دورہ روس تمام اداروں کی مشفرے سے پلان ہوا تھا اور یہ دورہ تیش شدہ تھا اور اس کو ہرگز اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ ہم جو ہیں وہ روس کی حمایت کر رہے ہیں یا پھر روس کے ساتھ کھڑے ہیں اسد مجید کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی اس کو یہ بات سمجھانے کی کہ روس کا یہ جو دورہ تھا یہ صرف پاکستان کے لیے ہی تھا پاکستان کے تمام مسائل حال کرنے کے لیے تھا امران خان کا روس جانے کا مقصد بھی صرف پاکستان کے مسائل حال کرنا تھا اسد مجید کا کہنا تھا کہ میں نے ان کو یہ بات بھی کہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی کمیونکیشن چینل ہیں سب کے سب کھلے ہونے چاہیے اگر امران خان دورہ روس چھوڑ کر واپس پاکستان آ جاتے تو پاکستان کے روس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو جاتے اس کے بعد اسد مجید نے لکھا کہ اس کے بعد ہماری جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ کوئی بھی کسی کو بھی فورس نہ کرے کوئی بھی کسی پر بھی حملہ نہ کرے اور یہ سب ہم نے یو این او میں کہا تھا اسد مجید لکھتے ہیں کہ ڈولن لونی کہا کہ پاکستان اس وقت افغانستان اور کشمیر کے حوالے سے بھی کافی پریشان تھا اور امران خان کے روس کے دورے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ افغانستان کے معاملات بھی اس کے ساتھ ڈریکٹر لنکڈ ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ افغانستان کا روس میں ایک اثر و رسوخ بھی ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہم جو ہیں وہ روس کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھنا چاہتے تھے کیونکہ ہمیں اس بات کا سب سے زیادہ ڈر تھا کہ افغانستان میں حالات بگڑ جاتے ہیں پاکستان پہلے ہی اس کی بڑے قیمت چھکا چکا ہے ہم ایک بار پھر ایسا نہیں چاہتے تھے کہ اب ایک بار پھر ہمارے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں انہوں نے میٹنگ کے حوالے سے ایک حیران کر دینی والی بات کہی اور کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں یہ جو میٹنگ تھی وہ دراصل روس پاکستان کے میٹنگ تھی اور ایک بات اور اس میٹنگ میں چین کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی گئی تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے یہ جو جواب آیا تھا کہ ہم نہیں مانتے کہ ہمیں اسٹرائیکہ کی میٹنگ میں جانا چاہیے کیونکہ اب ہم روس کے ساتھ صرف ایک ہی چیز پر بات کہنا چاہتے ہیں اور وہ ہے یوکرائن امریکہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اب ہم کسی اور چیز کا حصہ نہیں بنا چاہتے اور آپ کو پتہ ہوگا اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے تھے اسد مجید لکھتے ہیں کہ ان سب کے بعد میں نے ان کو یہ بتایا کہ پچھلے ایک سال سے پاکستان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو امریکہ کی لیڈرشپ ہے یہ پاکستان سے باتشیت نہیں کر رہی اور اس کے علاوہ امریکہ پاکستان سے سپورٹ کی توقع رکھ رہا ہے مگر پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہا ناظرین اس کے بعد ڈولن نو نے کہا کہ اس معاملے میں ہمارا ایک کنسرن ہے اور وہ ہے کشمیر کشمیر ہمارا ایک بہت بڑا کنسرن ہے مگر اس پر امریکہ بات نہیں کر رہا اس کے بعد اسد مجید نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ سارے چینل کھلے رہیں اتنا کہنے کے بعد ڈولن نو نے سب سے بڑی اور سب سے اہم بات کہی اور ڈولن نو نے کہا وشٹنگن یہ سوچ رکھتا ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ٹرام ہے یہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رابطے بحال کرے گا یعنی اب جو امران خان کی حکومت ہے وہ گر جائے تو ہم پاکستان کی نئی آنے والی حکومت سے رابطے بحال کریں گے اسد مجید نے کہا کہ ہم نے جو ہے یہ واضح دیکھا ہے کہ آپ جو ہیں وہ بھارت کا دفاع کرتے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ بھارت روس کی مزمت نہیں کرتا اور آپ پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں اس بات پر دولن لو خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا اسد مجید لکھتے ہیں کافی دیر چھوپ رہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم دیکھتے ہیں اگر تو پاکستان کی جو مجودہ حکومت ہے یعنی امران خان کی حکومت گر جاتی ہے تو ہم آنے والی حکومت سے بات کریں گے اور اگر امران خان کی حکومت نہیں گرتی اور امپورٹڈ حکومت نہیں آتی تو ہم پھر تو ہمیں پھر امران خان کا مقابلہ کرنا ہوگا پھر دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ آگے کیا سلوک کیا جاتا ہے دوستو اسد مجید نے اپنے آخری پہلے میں لکھا کہ یہ سب امران خان کے خلاف ساجش کی گئی تھی وطن کے ساتھ گداری کی گئی تھی تو ناسند یہ تھی سائفر کی مکمل کہانی جو ہمیں آپ کے سامنے رکھی اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ملک کا گدار کون ہے وہ جو ملک کو لوٹ کر کھا گیا اپنے ہی ملک کے ساتھ گداری کی قوم پر ظلم کیا یا پھر وہ مردی مجاہد جو آج پاکستان کے حق میں آواز اٹھانے اور پاکستان کی آزاری کے لیے جنگ لڑنے کے جرم میں جیل میں سزا کار چاہا ہے پاکستانیوں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے موسیقی